السلام علیکم بھائی کیسے آپ سے تھا گئے آج ہے میری گریل لائن بھائی 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 روڑی سے تھانے آپ کو میرے لر پہ اتار دیا ہے یہ لڑکر رہا دادو سے دیم بھائی آئے تھے دو سو چودہ کا افتدا کر رہا رہے مگر ان کے ذہن میں تھا نہیں کہ اس کا ٹیم تو ساتھ پہ جہاں سے ڈپارٹ جانے صبح آئیے سمجھ رہے تھے کس نے تمہیں بتایا ساڑھے 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 ڈپارٹ جانے صبح آئیے ڈپارٹ جانے صبح آئیے ساڑھے 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 ساڑھ موسیقی 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 مجھے اندھے ہم نے 17 اب کو پکڑ لیا ہے ساتھا واد اسے ریل ویسیشن سے ہم اس کو آور ٹیک کریں گے اب ہم دیکھیں گے ہمیں 9 اب کا آمین دی ہے 17 اب ابھی لوب لین میں کڑی وی اور ہمارے سیگنل پرو میں ہے سکر بھی انجازہ اور ان کے 30 کم وقت چک ملی رہا ہے اس درے سکر بھی انجازہ اور اسے پاس فکر سکر بھی انجازہ ہے جو ساعجہ آف سائٹ پہنچیں ہم اور وہ اس سسٹم ہی سٹ کر رہے ہیں ان کی جو اسٹیشن بیلڈنگ ہے وہ اسٹیشن پلٹ فارم سے نیچے بنی ویڈیو اس کو اوپر یہ شپ کر رہے ہیں اس ویسے یہ سسٹم آج کام نہیں کر رہے سازہ اسٹیشن کے یہ پائلٹ آرہا ہے موسیقی ہم کانپور کا یارڈ پاس کر رہے ہیں اس کی یارڈ کی سپیٹس ہے تھرٹی کلومیٹر سے زیادہ کی سپیٹس اس کو ہم پاس نہیں کر سکتے موسیقی 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 تین گھنڈے میں ہم نے خانپور پاس کیا ہے روڑی سے چل کے روڑی سے چل کے خانپور تک ہمیں پہنچ رہے ہیں پورے تین گھنڈے لگے ہیں تین گھنڈے لگے ہیں ہے یہ اب موندانو یہاں شروع ہو گیا ٹرین کا سانٹ پیچھے جو گیا اور سموتیس بھی آگئی ہے اب ڈریک تو بلکل اب ہم چننی گوڑ کا اسٹیشن پاس کر رہے ہیں ویدوارنا چننی گوڑ کا اسٹیشن پہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی ڈرین پاس ہوتی ہے تو وہ سوٹی سلو ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شارپ کرو ہے تو یہ پرمنٹ یہاں پہ سپیڈ جو دی گئی ہے وہ پین ساٹھ کلومیٹر کی سپیڈ سے ہم نے یہ اسٹیشن پاس کرنا ہے پین ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ کی سوٹ سے یہ ہم اسٹیشن پاس نہیں کر سکتے پین ساٹھ کلومیٹر کی سوٹ سے زیادہ کی سوٹ سے تک موسیقی 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 جو ڈیو 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 ڈ ہمیں گاڑی آئیٹ چلے گی چلے گی جوڑیڈ آن بھی چلے گی اسکول پہ صرف اسکول پہ تھی یہ پسٹرین پہ تھی پہ رہی ہے یہ پسٹرین ہماری پاس ہو رہی ہے پسٹرین پہ رہی ہے سبب چھوٹا ہے وہاں بچہ تو سبب چھوٹا ہے سبب چھوٹا ہے ریب آلائی سبب چھوٹا ہے سبب چھوٹا ہے سبب چھوٹا ہے یارڈ کی سپیڈ بھی پندرہ کلومیٹر ہے کوئی بھی ٹرین یہاں سے پاس ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ پندرہ کلومیٹر ہوئی موسیقی موسیقی نائنپ آل پر پوچی اب دیکھیں نائنپ ہمیں کام ملتی ہے نائنپ کو ہم پکڑ پاتے یا نہیں سیونٹینپ کو سامنے وٹھیک کر لیا تو سات سا بابات میں موسیقی 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 یہاں ہے کہ پانچ میٹے کا اسٹاپ ہے اس کا اور پانچ پیٹی اندر اندر مجھے چیک کرنا ہے آپ کی سائیڈے ہیں باولپور ہمارا ریول ہو گیا ہے پورے ساڑھے چار گھنٹے پہ ہم پہنچیں روڈی سے چل کے باولپور اور بیچ میں صرف بھوٹکی میں ہم دورویمنٹ کے لئے رکے تھے اس کے پاس سیدھا یہاں آکے رکے ہیں ابھی ڈرائیور ساپ پیچھے گئے واشنون کو آجائے تو پھر چلتے ہیں یہاں سے کھانے والے پی ابھی ہم لو درہ پاس کرنے ہیں لو درہ سے یہ وائے کارڈ کی طرف ٹرین ہماری موگ ہو رہی ہے تو آخر کار نائنب کو ہم نے پکڑی لیا دنیا پر روڈ ریلوے سیشن پہ نائنب ہمیں نہیں مل دیا کہ 28 ڈان آگے نہ ہوتی 28 ڈان کی وجہ سے نائنب کو یہاں رکنا پڑا اور اس وجہ سے ہم نے اس کو پکڑ لیا دنیا پکڑا بس اید موسیقی 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 یہ چیزیں دیکھیں جاتی ہیں کسی قسم کے بھی کراس میں یہ ڈرائیور کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ انچارج گارڈ کی بھی اور یہ اسیسن ڈرائیور کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ ٹرین پاسٹ ہو تو اس کو اس کے جو انڈر ٹرک ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیں اور خاص طور پر سنگنل دیکھیں کہ سنگنل اسی کے لیے ڈان ہو ہے یا کسی اور کے لیے موسیقی موسیقی فائنیلی ہمارا ایرائیور ہو گیا این کسی چند پر دو جو اس کے 10 نٹ پر ٹرین چلی دی روڑی سے اور روڑی سے چلنے کے بعد یہ گھوٹکی رکھی ہے اس کے بعد باولپور کے بعد دنیا پور ستاف کی ہے وہاں سے چلنے کے بعد سیدھا کھانے والا راج ہوگا ایک شے گندے دس منٹ میں ہم یہاں ہوگا تو یہاں پہ بھائی ہم نے سٹرین کا چارج دیتی ہے لہوڑ کے ٹریوروں اور فیول جو ہمارا یوز ہوا ہے روڑی سے لے کے کھانے والسک پندرہ سو لیٹر فیول یوز ہوا ہے یہاں پہ جب میں نے فیول چیک کیا تو تین ہزار لیٹر فیول بچائے ہمیں لینے آئے اس پہ ہم بیٹھ کے جائیں گے رنی روم کے اندر میرا بخصہ ایک سال کے بعد آیا ہے ہانے وال میرا یہ بخصہ یہ تو کچھ لگ رہا ہے پیدر میں نہیں ہوتی کیادیوں کو لے کے جانے والی کیادی ہے ریل لے یہ بہن لینے آئیے اس پہ بیٹھ کے جائیں گے اور یہ بھی ہم رنی روم کے اندر ایک ہے یدی ہے کیا بس کرنے بھائی یاد بہت کرنا ملکہ بھائی کیا آلیں ٹکٹاکو بنایاں نا دیڑا ماتھی بنایاں بھائی ابھی رننگ روم میں پہنچ گئے ہیں اور شام کو بلکہ رات کو ہم نے سکس ٹون لے کر جانی ہے روڑی اور اس ٹیم بجنے والے دوپیر کے ادھر انتہائی گرمی ہے ابھی سب سوا پڑا ہے خانے وال میں خانے وال کا رننی روم کی بلڈنگ بھی سیم ویسی ہے جیسے جیک ماباد کی ہے ملکہ بہتا ہے ملکہ بہتا ہے فکر یہم میں ڈای ہے یہ جیوہم ڈای ہے ہے جیوہم جیوہم تو ابھی فریش ہو گیا ہوں اور اب بھی کھانے کے لیے بول دیا ہے کہ ہمارا روٹیاں وغیرہ تیار کرے سالن ہم نے اس کو اپنا دیا ہے وہ کرم کر کے ہم ایسر کرے گا اس کے بعد تھوڑا اس کے بعد پھر ہم نے اپنا ریس کرنا ہے کیونکہ ریس کورا ہوگا تو آگے ہم کریں گے اس سے پتہ کروں گے ابھی کتنی دیر ہے اور ہاں بھئی کتنی دیر ہے ہاں بھائی کنی دیر ہے یہ یہ یہاں پہ بیرا گری کرتا ہے بھائی کیونکہ چین مرحب دیا ہے مجھے تم نے مجھے کب دکھا تھا آخری دھوڑا چھ سال آر گیا آپ بھائی کتنی دیا ہے اس نے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں کبھی شرسے بات آیا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھے سال بعد آیا ہوں ٹھے سال بھائت نہیں آیا ہے اور اشرف آئے گا اشرف آئے گا آنے وال میں اگتمی موسم چینج ہو گیا ہے بہت ہی پیارا موسم ہو گیا ہے آندھی آگئی اور کھالی کھٹا آگئی ہے تو ابھی تھوڑی دیر ہی سویا تھا تو بہت ہی پیارا موسم ہو گیا یہاں کھانے وال کا یہاں آنے کا یہ انجوائنمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں کھانے والا آئیں یا ملتان جائیں تو ایک تفری ہو جاتی یہ بڑی بھی جیکمہ باد میں تو کچھ ایسا ہے نہیں کہ جہاں پہ بندہ کچھ تفری کر لے یا کہیں کم میں چلا جائے سو بھائی سکس ڈون کے لیے آگئے ہیں کھانے والی سٹیشن پہ اب سکس ڈون کے لیے ہاں سے ورک کر رہیں گے روڑی کے لیے شام کو بارش کے بعد میں تو پھر ایسا سویا ہوں کہ بالکل اینڈ ڈیم پہ اٹھا ہوں اس لیے اور ویڈیو بنا نہیں سکا اب ٹرین سامنے ہمارے آ رہی ہے اور بس اس کا چارج لے ہم